مہینوں تک ہم سب چیل میں رہے جب جھاپا کے راجگرل میں ہم پر آفر مل ہوا تو پرچک چھروف سے پرہری نے ہم پر لاتی چال کیا تھا اور بیہوسی کے آوستہ میں ہمارے نتر جن ابھی یہاں پر موجود تھے جاکٹر سن جیسا اٹھا کر لائے تھے گراک مجرم میں اور تب وہاں پر نوبل اصل حال میں مجھے بھرتی کر آگر ہم پر لاتی چال کیا تھا ایسا کبھی کسی نترکتوں کے اوپر پر سائزہ یا فال پر اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی پارٹی کے اٹھاکشن ہے مدھےز کے ہی لیے کبھی جیل میں ہی بیٹھا ہے کانگریس کے لیے بیٹھے ہوں گے ہمارے کے لیے بیٹھے ہوں گے لکتنٹ کے لیے بیٹھے ہوں گے دوسرے بیٹھے ہوں گے لیکن مدھےز کے لیے ہی جیل جانے والے کوئی بھی پارٹی کے لیے بیٹھے ہوں گے وہ لوگ لوگ صرف جنتہ کو آگے کر کر جنتہ کو مرواتے رہے ہیں ابھی ہی ہمارے مکروں نے یہاں پر لسٹ پڑھ کر سنایا اس میں کیا کسی نیتا کا پیتر تھا وہ میردوست جنتہ کو آگے کر کے مراتے رہے ہیں اور خود اپنا سبسہ میں جانے کا نتیار بار کر آئے ہیں وہ لوگ آسان سے کیا سوال کریں گے ان کی اوقات کیا ہے اس سوال کے لیے ہم تکوئی اوقات میں یہ کوئی نیتک دھانتا ہے ان کے پاس سوراجیوں نے ہر بک ماتے پر اپنا کفن بان کے چلا ہے سوراج اپنے دنے میں ماتے کا پھندہ لے کر دلتے ہیں بہت ہر کوئی دگ نہیں ہوتا ہے ہم اپنے کفن ہم اپنے ساس کے لیے کے چلتے ہیں اور مدیس ماتے کبھی مجرد پڑی تو ہم سب اپنے جان دینے کے لیے ہیں اور بہت ہر آن پہ تکیم رہے ہیں ان کی تیار تو ہم سب اس بھرم میں نہ پڑے جو لوگ اس بھرم کو پہلا رہے ہیں وہ بھی صاحب صاحب ہو جائے چکہ ان کی ٹھیکتاری یا بند ہونے والے ہیں جس طرح سے وہ لوگ یہاں پر جمینداری کٹے رہے رہے تھے یہاں پر بھوٹ لیتے تھے اور وہاں پر جا کے ایک مش بیش آتے تھے یہاں پر اولی جی کی نام پہ پر اولی جی کی نام پہ ابھی ساتھ ہلیمون منا گا ملیٹ میں جب ملیٹ میں جب کانڑ ہوا تو سرکار میں کون تھا یہی پہلے سپاڑی سرکار لیکن سرکار سے سمکھنو واپک تک نہیں لے تکا ہوا ہم سب کا پیروڑ کیوں تو اس بھرم میں ہم سب نہ پڑے کیونکہ ان کی دکان بند ہونے والا ہے ان کی تکیداری بند ہونے والے ان کی سامنے پتھا بند ہونے والا ان کی زمینداری بند ہونے والی آئے اور آورائین کی سکس ہونے والی آئے کسی سے وہ خبرہ کر ایسا فرم جنگا میں جنتر میں پھیلا رہا ہے ہم سب نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے سرکار سے سرکار نے چھک کر ہمدار ساتھ سمجھوتا کیا اور یہ سمجھوتا نہیں ہے یہ پھجائے ہے ہم نے پھجائے حاصل کیا ہے ہم نے جو نارا کی تھی وہ نارا کر یہاں پر سمجھوتا نہیں ہے اور صحیح حق میں جنتر میں پھجائے پھجائے ہونے والی آئے اسی طرح ہماری پارٹی جو ہے سمانتہ کے پکس میں ہے اور سمانتہ کے پکس میں ہے سمانتہ کے لئے یہاں پر جتنے بھی سمجھا ہے پھارو سمجھا ہے گتریم سمجھا ہے دلت ہے پچھڑا برگ ہے سبھی سمجھائے کے لئے یہ سمانتہ کا ایڈوکیٹ کرتے ہوئے سمانتہ سمانتہ سمجھت کرنے کے لئے یہاں باقی دن راپ سنگرس کرے گی آج ہمارے دلت کے پاس 45 پرٹیسط دلتوں کے پاس آج بھی بھومی نہیں آئے 46 پرٹیسط دلت آج بھی گھریبی کی ریخہ کے نیچے اسی طرح مسلم میں بھی 44 پرٹیسط مسلم کے پاس کوئی بھومی نہیں آئے اور 41 پرٹیسط مسلم جو ہے آپ کو گھریبی کی ریخہ سے نیچے اسی طرح جیسے آدیباسی دن جاتی سمجھا ہے مصور میں سے مصور میں سے 89 پرٹیسط مصور کے پاس کوئی بھومی نہیں اور یہاں 3 دلتہ کے سرکار ہوتے ہوئے بھی سرکار ہے پٹے سرکار ہے کیندر سرکار ہے ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی جمین انہیں کوئی رہنے کی بیوستہ نہیں کرتے جب یہاں بھومی پوتر ہوئے تو اس حساب سے اس ملے مانیتاہوں کو رکھتے ہوئے پرقرار رکھتے ہوئے ہماری پارٹی جو ہے سماج میں لوگتن تستافت کرنے کے لیے سماجتا استافت کرنے کے لیے سماجباز استافت کرنے کے لیے لگی 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 اسی طرح مہلا ہوا بچہ ہوا کسان ہوا بپاری برک ہوئے سماجباز کار کے لیے یا پارٹی مرنطر کارے لگ لائے اور تھوڑا پانی پڑھنے کی اثار ہے اس لیے میں تھوڑا چلدی کرنا چاہتا ہوں اور ستنٹر مدھے سے گھٹ بندن کے روپ میں سوراز آندولن کے روپ میں ہم نے چوبھی لقص یہاں پر لیا تھا اس لقص کو پورا کرنے کے لیے یہ جنمت پارٹی قائم رہے گی اور آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ ہم نے سوراز آندولن میں گوشتا کیا تھا کہ ہمارا ایک لقص کیا تھا کہ دس لاکھ روزگاری برک کو نکالنا دس لاکھ لوگوں کو نوکری دینا وہاں لقص جو ہے جنمت پارٹی کے پتھم نمبر کا پرائیٹ جو ہوگا دس لاکھ لوگوں کو دس لاکھ مدیشوں کو نوکری دینے کے لیے کیا کہنا پڑے گا کون سے پھٹری کھولنا پڑے گا سکول کھولنا پڑے گا سڑک بنانے پڑے کیا کرنا پڑے گا وہ کریں گے لیکن دس لاکھ مدیشوں کو نوکری دینے کے لیے یہاں پارٹی سب سے اگر کامی روپے اس بات کو اٹھانے کے لیے کیونکہ یہاں سوراز آندولن ایجنڈا تھا اسی لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے پارٹی دیمرا تھا تو ابھی ہم سب اس کو بڑھا کر ایک کروڑ برکشا روپن کریں گے پورے مدیش پر میں تاکہ یہاں کا پریابر یہاں کا بطاور اور یہاں کا ایکولوجیکل بائلنسز بنا رہے ہیں وہ ہم سب جنمت پانچی دوسرے لکس میں روپے گوشتا کرتے ہیں دوسرے لکس میں روپے کیا ہو گیا ہے مدیش میں آپ کو جنگھنٹ تو بڑھ گئے ہیں آپ کو چار سے جنگھنٹ ہوئے جو بھی پارٹی سی لگو دو سے کھاڑا رہی نہیں پوری طرح سے یہاں پر جنگھنٹ کو باہت کھلا کر دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر جنگھنٹ تو بڑھنے سے چوریا کا اتھکرمن ہوتا ہے چوریا نہیں رہے گی یہاں پر پانی نہیں مل رہا پریاورن آپ کو اچھے ہو رہا ہے اور بارن بار یہاں پر بیناس کے قارن سب کبھی آندھی آ جاتا ہے کبھی تکھان آ جاتا ہے کبھی بار آ جاتا ہے اس لئے جنمر پارٹی کا تکیسرہ ایک لقصہ ہوگا کہ آئی ایل او ون سکسی نائن جو ہینایٹی نیسل سنیس راستان میں ہے اس کے تہا تہا یہی کے باسی کے لیے بھومی پر اتھکار کی دیوستہ ہوگا اور یہاں پر دوسرے پردے سے آ کر زمین میں خرید بکری پار روخ لگانے کی مانکو یا پارٹی پھر چوردار پر کچھو تھا گی تاکہ یہاں کے آدھی باسی لوگ بھول باسی لوگ جو ہے مدریس کو اس کو یہاں پر پراتھکتہ ملے اس حساب سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ثانی سرکار میں وہاں پر جمین نکالے جاتے ہیں سرکاری جمین لیکن وہ جمین وہ ہی کے ثانی لوگوں کو نہیں دے کر وہ دوسروں میں پارٹ کیا جاتا ہے اس لئے یا تیسری پارٹ تیسرا لکھ جوہ اس پارٹی کا وہ ہے آئیل او ون سکسی نائن کے ساتھ تھا یہی کہ بھول 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 لوگوں کو یہاں پر ادھکار دلانا اس حساب سے اور بھی ہم سب سمانتا کے لیے سباد بات کے لیے سارے لوگوں کو ادھکار کے لیے لگتے رہے ہیں اور 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 میں پھنا ایک پاریاد دلانا چاہتا اس کو کہیں بھولایا اس کو کہیں بھولایا اور یاد آئے ہم نے اولیدی سے باتا نہیں کیا ہم نے نیپاد سرکار سے باتا کیا ہے وہ بھی سمان اس طرح کی حیثیت پر کسی بند کمرے مونیتا جیسے ہم نے باتا نہیں کیا پرکریس کی جنتہ دیکھ رہی تھی لائیف کلیویزن پر سارے پتھکار دیکھ رہے کہ ہم سب ان کے جیسے جیسے جیلنگ کے کندھیرے کمرے میں ہم نے باتا اور سمدھوتا نہیں کیا ہے اس لیے جو بھی کچھ ہوا ہے جنتہ کے سامنے ہوا ہے پورا تیلیویزن پر لائیف کر کے پورا جنتہ پورا دیس جنتہ کے سامنے شاکسی راکھ کر وہاں پر ہوا اور میں وہے پر پردان مطری جی کے سن سامنے مطری اپنا وقت پھی دیا تھا جس پس کر کہ ہماری باتا سے ہی سمادھار ہوتی ہے باتا سے گھڑانا کی ہو سکسرہ ہزار آدمی کو مارنے کے بات بھی مہاباد نے کیا 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 بات کرنا پڑ سکرہ ہزار آدمی کو مار بھی آپ بات کا تیول پر ہی آنا پڑ دا سودان میں پتیس لاکھ آدمی مرنے کے بعد اور مرنے لگے ہم کو دچ کچھ لے دی کھانے بھولاتا ہی نہیں ہے ان کو سمان دے رہا ہے پرانستے رکھ میں ہم کہتے ہیں اپنا سیٹ بیٹ بان لیجئے کیونکہ آگے تو اور بھی سرپرائز آپ کو ہو لائے اپنا سیٹ بیٹ کل کس بان دی کیونکہ آگے اور بہت ساری اپ مدیش کے ہاتھ پر لگنے والی ہے آپ سب مدیش کو دھوخہ کر رہے تھے مدیش کو گمرا کر رہے مانگے اگر چاہتی ہوئے لوگ پہلے پورا ہو چکے رہے لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے کہ مدیش کی مانگ پورا ہو وہ لوگ چاہتے مدیش پہلے سبب یہ بیویت قائم رہے سبب سامن قائم رہے سبب جمیندار ہی اس کی جو کی چلتی ہے وہ بہت کو جمیندار سمجھ دے آج بوٹ لیتے اور جاگے اپنا سودا دے باب یہاں چند کا ساسن آنے والا ہے اور اسی لئے ہم اور ہم سب مدیش 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 جن مدیش پہت جانے کے لئے کام کی جن مدیش ہم سب کی سال مدیش ہوگی اور ہم سب مدیش جو بھی چاہتے کمرت سماج جن مال چاہتا ہے جو بھی چاہتے ہوا کسی کی جرئی پورا ہوگی اور نشی سے بھومنڈل پر ایک اکریشن لکیر کو پھچھ دیں گے اسے سوراج قیم ہو جگا ایسی بات پر تو اسے خبرات کی کوئی بات نہیں ہوئی نیپال کے شمیدھان میں رہتے ہوئے اکھنڈ نیپال کو مانتے ہوئے بھی یہاں پر سوراج کی آوشتہ ہے یہاں آزادی کی آوشتہ ہے اگر آج ایک مہلا اپنے گھر میں آزادی کی بات کرتی ہے اپنے سماج میں آزادی کی بات کرتی ہے وہ اس کا آزادہ ہے آج اگر ایک دلک آزادی کی بات کرتا ہے آج ایک اچھڑا برگ آزادی کی بات کرتا ہے سوراج کا بات کرتا ہے وہ سمیدھان پتک ہے آزادی کا مطلب صرف ایک مکھنڈ کو الگ کر کے اس کو لکیر خوشنا نہیں ہوتا یہ ساسکبر کو میں تھوڑا دھرے رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آگرہ کرنا چاہتا سوراج کا صحیح مطلب وہی ہے سوراج جب ایک دلک ایک مسلم ہر ایک پر ہر ایک پسرابر ہر ایک آدیواسی جنتہ کی آپ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی جنتہ ہیں ہر ایک آدمی کو ایسا لگے کہ نہیں یہی میرا راج ہے یہی میرا تیس ہے سوراج اسی کے باقیوں پر سوراج قیم ہوگا ورنہ دیس کے الگ کر دینے سے کھنڈ پر کھالی ایک لکیر کیس دینے سے وہ سوراج نہیں ہے سوراج صحیح مہینہ اپنا راج قیم ہونا ہر ایک دنی تک یہ لگے گی یہی میرا تیس ہے یہی میری شاہد ہے یہی میری راج ہے تب ہی جا کے سچے پیدا میں سوراج صحیح مہینہ اور اس سمدھو کا